تو اب تفسیر شروع ہو گئی ہے سرین ایسا کی اور سرین ایسا کا سٹارٹ ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ عورت ایک ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے تو عورت کو سیدھا کرنا بہت ہی مشکل کام ہے اور جو اس کو سیدھا کرتا ہے وہ توڑ دے گا اس کو تو عورت کو سیدھا نہیں کیا جائے بلکہ پیار سے بات سمجھائی جائے جیسا کہ ہونا بھی چاہیے اس کے بعد بہت امپورٹن ٹاپک تھا کہ جو لوگ رشتہ قطع کرتے ہیں تو ان کے رزق میں اور ان کی زندگی میں کمی آتی ہے تو اس لئے رشتہ ہر کسی سے رشتہ بنا کر رکھنا چاہیے بجائے کہ آپ ہر ایک سے اپنا رشتہ توڑتے رہو آگے یہ دیمو والا ٹاپک سٹارٹ ہوگا جو میں کل پڑھوں گی اس کے بعد میں نے کچھ سبمیشنز کروانی تھی اپنی کرپٹو میں کیونکہ آج میں نے اب میری بیک تیسٹنگ سٹارٹ ہونے والی ہے تو بیفور دیٹ ہمیں اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھنا تھا اور اس کے بارے میں بتانا تھا کہ ہمیں کون سا سسٹم پرساند ہے ہم کون سا سسٹم سے ٹرےڈنگ کر سکیں گے ہم نے بیک تیسٹنگ کے لیے کون سا رول فالو کرنا ہے بیکاوز بی ہاوالی وان اوپشن تو چوز کہ ہم نے ایدر This way or That way we have to do that so میں نے اپنا وہ جو بھی rule فالو کرنا ہے اور اس بھی طریقے سے میں نے trading کو کرنا ہے اس کو میں نے ایدر break out ou اس کو ایدر main reversion تو میں نے اس کو چوز کر کے اس کی سبمیشن کروانی تھی الحمدللہ آج J 24 پہ وہ approved ہو چکا ہے but this vlog is old so اس میں میں صرف ابھی سبمیشن کروا رہی تھی کہ میں نے کس طرح سے لے کے trading کو لے کے چلنا ہے Treading is a bit fun and it's simple جتنا اس کو مشکل بنایا گیا it's not like that so it's a fun میں جب اپنا کورس کمپلیٹ کروں گی تو میں اس کے اوپر ضرور ایک کمپلیٹ کورس بناوں گی کمپلیٹ ویڈیو بناوں گی so that کہ ہر کوئی یہ سیکھ سکے اور اس کوئی سے فائدہ ہو سکے اور without any tension of haram and halal because I will do only through the halal way it is possible لیکن بس تھوڑا سا اتنا مشکل بنا دیا گیا ہر چیز کو کہ لوگوں کو کنفیونز رہتی ہیں ٹریڈنگ کے بعد ہم نے ناشتہ کیا اور ناشتے میں کچھ امپورٹن ٹاپکس تھے ہمارے ڈسکس ہونے والے جو ہم کر رہے تھے anyways after trading we got ready that's ہی ہر روز کی روٹین اور زینب یہاں پہ fruit market جا رہی تھی مجھے اپنے ساتھ لے کے جانا چا رہی تھی لیکن I am not interested in that fruit market because وہ سب کچھ imaginary ہوتا ہے اور وہ بس یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ کے کوئی کھیلتا رہے اور مجھے جو بات بھی بول رہی ہوں اس کا جواب یس میں چاہیے مجھے and obviously اس کا حق بنتا ہے اس کو ٹائم دینا اور ہم اس کو ساتھ پورے طریقے کے ساتھ اس کی جو بھی کھیل ہوتے ہیں ہم اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں وہ تیار ہوتی ہے fruit market جاتی ہے شاپنگ کرتی ہے whatever she wants to do she is doing and after that ہمارا پلان بن گیا کہ آج ہم لکمبہ چلتے ہیں because بہت ٹائم ہو گیا ہم کہیں گئے نہیں تھے but before that بنانا تھا ہم نے وہ اپنا کام سارا فینش کیا اور اس کے بعد ہم لوگ چلے گے لکمبہ جو کہ ہماری all time favorite place تو نہیں ہے but sometimes جب ہمیں کچھ دیسی کھانے کا mood ہو تو ہم ضرور اس طرف جاتے ہیں that's why ہم نے لکمبہ کی طرف that's why ہم نے گاڑی کو اس طرف گھمایا اور ہم رہے گاڑی میں موسم بہت اچھا تھا آج کل سیدنی میں تھوڑا تھوڑا سردی موسم سٹارٹ ہوا تو it's so good یہاں پہ آسٹریلیا میں جو بہت پسند ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی severe weather conditions نہیں ہیں نہ تو سردی بہت زیادہ ہوتی ہے نہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے it's normal you can do whatever you want to do اور سیدنی کا سکائے تو always میری فیسینیشن i just love this sky and this weather ہم پہنچ کے لکمبہ ہمارے گھر سے almost کوئی one hour کی one hour کی drive ہے وہاں جا کے ہم decide کر رہے تھے کیا کھائیں کیا کھائیں اور آج ہم نے وہاں پہ ایک نیا matamal mandi open ہویا ہے تو ہم نے سوچا کہ let's try that mandi تو اس سے پہلے وہاں جانے سے پہلے زینب کی کچھ فرمائشی لسٹ ہوتی ہے جو ہمیں پوری کرنی پڑھ دیا ہے جیسے شعب پہ mandi کو انجوائے کرنے کے لیے اور آج سے پہلے میں نے کبھی only chicken and lamb or goat mandi ہی try کی تھی but today we tried the fish mandi and that's so delicious which بہت اچھی بہنی تھی پاکستانی سٹائل میں بنی تھی میری فیوریٹ تو ہم نے وہ انجوائے کی الحمدللہ بہت اچھا تھا ان کا کھانا and ان کا ambience and everything اس کے بعد ہم نے اید کے لیے کچھ میٹ پہر لینا تھا تو اس کے لیے میں کوئر شاپ پہ گئے and that's it اور کافی ٹائم بھی ہو چکا زینب was almost sleeping so ہم نے سوچا کہ let's go back now اور پھر ہم گر آگے گر آگے میں نے کچھ vlog until next video اللہ afیس take care